دوستو سترہ ستمبر کی ایک بڑی خبر آپ کے سامنے یہ ہے کہ آج پی اے موڈی کا جنم دن ہے ان کے جنم دن پر جہاں ان کے ماننے والے ان کے بھکت ان کو بہت زیادہ ہر سال شبکامنہ دیتے تھے وہی آج ان کے بھکت بھی ان کے خلاف ہو کر راول گاندی کی ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں راول گاندی نے تو ان کے بھکتوں کو دیکھتے ہوئے ہی پی اے موڈی پر حملہ بولا ہے جب ان کے بھکت صبح سے ہی شروع ہو گئے تھے پی اے موڈی کو پیلنے پر پی اے موڈی کو ٹول کرنے کے لیے آج پی اے موڈی کا جنم دن ہے اور یہ بات کئی دن سے ہی چل لہی تھی کہ پی اے موڈی کے جنم دن کے دن راشتریے بے روزگاری دیوس بھی منایا جائے گا اور ٹویٹر پر خوب ٹرینڈ کر رہا ہے ٹویٹر پر ایک نمبر پر جہاں پی اے موڈی برثڑے ویشیش مل لہی ہے وہیں اس کے نیچے دوسرا جو ہے راشتریے بے روزگاری دیوس بھی ٹرینڈ کر رہا ہے یعنی پوری طرح سے پی اے موڈی کے جو جنم دن ہے اس کو راشتریے بے روزگاری دیوس سے جوٹ دیا گیا ہے راہول گاندی نے اپنے فیس بک پر میسیج کرتے ہوئے دو گھنٹے پہلے تو پی اے موڈی کو جہاں ان کی سالگیرہ کی بدائی دی وہیں دو گھنٹے بعد انہوں نے ان کے بھکتوں کو جب دیکھا کہ وہ پی اے موڈی کو ہی ٹرول کر رہے ہیں اور ان سے روزگاری پر سوال کر رہے ہیں ان سے نوکریہ مانگ رہے ہیں تو راہول گاندی نے چوسکی لیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ خود دیکھ لیجئے ہندوستان کی جنتہ آج سترہ سیدنبر کو راشتری بے روزگار دیوس منا رہی ہے تو یہ بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے پی اے موڈی کے لیے کیونکہ نیوز ایجنسیا اور ان کے ماننے والی دلال میڈیا جہاں یہ بتاتی رہتی ہے کہ پی اے موڈی کو ساٹھ پرسنٹ لوگ ہندوستان میں پسند کرتے ہیں ستر پرسنٹ لوگ ان کو یہاں پردان مندری بنانا چاہتے ہیں تو آج یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا کہ کہاں ہیں وہ آج ستر پرسنٹ لوگ جو ان کو مانتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں کیونکہ آج دیش کی اکثر جنتہ ان سے سوال پوچھ رہی ہے کہ بے روزگاری کیوں ہے روزگار کہاں چلا گیا نوکریہ کہاں چلی گئی کیوں کمپنیاں بند ہو رہی ہے تو یہ بڑی خبر آج سترہ ستمبر کے حوالے سے آپ کے پاس رکھ رہا ہوں آپ لوگ بھی اگر مانتے ہیں کہ بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور یہ پی اے موڈی کی وجہ سے ان کی سرکار کی غلط نیتیوں کی وجہ سے ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور دیکھتے رہی ہے ایسی سچی خبریں ہمارے اس چینل پر اور جھڑ جائیے ہمارے چینل کے ساتھ